عالمی اقتصادی فورم کے تیسرے دن ہوتل بیل بیڈر ڈاوارس میں پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے بینل اوکامی بزنس اشرافیہ کے ساتھ بریک فاس پر ملاقات کی وزیراعظم نے اشرافیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے اور پاکستان میں عالمی سرمایہ گاری کے پھرپور وواقع موجود ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے کی جانے والے سوال کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ تیشتگردی سے لڑنے کے لیے پاکستان کی جمہوری حکومتیں غر معمول اقدامات اٹھائے ہیں جبکہ دوسری جانے پاکستان کی آسکار ڈیوار یافتہ شرمین عبید جنوی نے انٹی آنر کلنگ بل اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے وزیراعظم کا شکریہ آدھا کیا اشائیہ کے پینل میں پاکستان کے وزیراعظم خزانہ عساق ڈھار سیکیورٹی ایکسپرٹ اکرام سیگن اور ورلڈ اکنومک فورم کی ایگزیکٹیو میمبر سادیہ زائدی نے شرکت کی ورلڈ اکنومک فورم ڈاووز میں جہاں پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے عالمی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی وہی انہوں نے بینل اقوامی دنیا کو انسانی حقوق پر مطمئن بھی کیا رفان آفتاب جیو نیوز ڈاووز